اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انسی ڈیٹر اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارہما فہین آج ٹوپ ٹرینڈ میں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں خالد مناظ صاحب سر آرمی چیف نے واشنگٹن میں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب کوئی ایکسنشن نہیں ہے اور مسئلہ فاج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں بہت شکریہ ارہما آپ نے یہ سوال کیا سب سے پہلے تو میں حضرت اقبال صاحب کو اظہار صاحب کو اور ان تمام ٹیم کو جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ان تمام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ چونکہ آج میرا پہلا شو ہے ٹوپ ٹرینڈ کے نام سے ہم ہفتے میں تین شو کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے انیشیٹیو لیا اور اس امید کا اظہار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک بہت بڑا ادارہ بنائے گا اور جو اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں لوگ وہ اس سے بہتر طور پر مستفید ہو سکیں گے اپنی صلاحیتوں کو یہاں پر بنوا سکیں گے اور ایک اچھا میڈیا کا ادارہ پاکستان میں جو ہے وہ اسٹیبلش ہونے جا رہا ہے جس پہ میں آپ سب کو پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میری تمام تر طوانائیاں میری تمام تر صلاحیتیں آپ کے ساتھ ہیں آپ جہاں بھی ضرورت محسوس کریں گے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا باقی سیاست کی باتیں ہیں ٹرپرینز کی باتیں ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے آپ کی جو ہے سوالات بھی ظاہرہ آستہ آستہ آنا شروع ہو جائیں گے تو پھر ہم آپ کے سوالات کو بھی لیں گے جہاں تک بات کر رہے ہیں کہ ہم سیاست کی یہ جو معاملہ ہے اور فوج اور سیاست پاکستان میں ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور آج اگر جنرل باجوا صاحب جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم سیاست میں نہیں آنا چاہتے تو اس سے بڑی خوشائن بات پاکستان کی تاریخ میں ہو ہی نہیں سکتی پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ ہمیشہ فوجی مداخلت کے ساتھ جو ہے وہ رکم کرتی رہی ہے فوجی مداخلتیں جو ہیں وہ جمہوریت پر شبکون مارتی رہی ہیں ہم ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے ایک لمبی تاریخ اس کو نہیں اب دہرانے کا وقت نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر سے جو کیا سارایاں جنم لے رہی تھیں اور یہ بہت سی باتیں اور چیمگوئیاں ہو رہی تھی جنرل کمر جاوید باجوا نے ان چیمگوئیوں کو ختم کر دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی ہونا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو نیا آنے والا آرمی چیف ہے ان کے ناموں کی فیرس اگر حکومت کو فراہم کر دی جائے تاکہ وہ یکسو ہو کر نئے آرمی چیف کے تقرر کا فیصلہ کر سکے اگر یہ چیز ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے جو کولو فیل میں جو لوگ کہتے ہیں نا تضاد لوگوں میں ہوتا ہے تو یہ بھی ایک اچھا جہسر جائے گا اور لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آرمی یکسو ہے لوگ کیوں اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں آپ جو ہے کمر جاوید باجوا صاحب واشنگٹر میں ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو نیا آرمی چیف آتا ہے پاکستان میں حکومتوں کا فیصلہ کہتے ہیں تین اے کرتے ہیں اللہ امریکہ اور آرمی اور جو معاملہ ہے آرمی آرمی چیف صاحب موجود ہیں اللہ کی طرف سے جو ہے وہ جو معاملات ہونے ہیں ہونے ہیں تو امریکہ کی شیرباد اگر حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں اگر تو یہ ایکسٹینشن کا معاملہ ہے تب بھی امریکہ کے پاس جانا ہے اگر نہیں آرمی چیف کا معاملہ ہے تب بھی امریکہ کے پاس جانا ہے تو یہ خودداری اور خودمختاری نہیں ہے اگر آپ نے آرمی چیف کا فیصلہ کرنا ہے تو پھر آپ یہاں پہ جو سٹیک اولڈرز ہیں ان کے ساتھ بات کیجئے اور ان کو ساتھ لے کے اگلے آرمی چیف کا اعلان کیجئے اٹھائیس یا انتیس نومبر کو تو رٹائر ہو جانا ہے انہوں نے جس طرح کہا تو ابھی تو دو مہینے باقی ہیں اس میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کی جو جانے کی جو تقریبات ہوتی ہیں الودائی تقریبات ہوتی ہیں ان کو شروع ہو جانا چاہیے تھا اس کا نتیجہ کیا نکل ہے اس کا نتیجہ یہ نکل آیا ہے کہ عمران خان صاحب کو اب بھی امید ہے کہ آرمی مداخلت کر سکتی ہے بھوا چوری صاحب نے کہا ہے کہ ابھی تو انتیس نومبر تک یہ بھی ممکن ہے کہ اس ملک کے اندر بوری حکومت آ دے اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس قسم کی چاہمگویاں ہو رہی ہیں کہ تین اہم افراد کے ان کی ملاقات ہوئی ہے موٹروے پہ ایک گاڑی کے اندر اب یہ صحیح ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ سے بات ہے لیکن یہ جو گردش کر رہی ہیں ٹاپ ٹرنز کی جو ہم بات کر رہے ہیں تو اس وقت سوشل میڈیا پہ یہ بات گردش کر رہی ہے میں نام نہیں لیتا کہ کن کن کی ملاقات ہوئی ہے لیکن میں یہ آپ کو ان کا جو خلاصہ ہے جو وہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ تین افراد کی ملاقات ہوئی ہے موٹروے پہ ایک گاڑی کے اندر اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ جو لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں جس کا اعلان کیا ہے کہ بیس سے پچیس ہزار افراد جو ہے وہ اسلامباد کا رخ کریں گے فواد چودی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہوں گے اور اگر اس بات کو اور فواد چودی صاحب کی بات کو ریلیٹ کیا جائے تو پاکستان کے اندر بہت خوفناک جو ہے وہ منصوبہ جو ہونے جا رہا ہے اس کا تدارک کیا جانا بہت ضروری ہے یہ منصوبہ کیا ہے یہ منصوبہ یہ ہے کہ بلڈنگوں پہ حملے ہوں گے اور بہت سی سیاسی شخصیات پہ بھی حملے ہو سکتے ہیں اور یہ جونکہ ایک وائلنٹ صورتحال اختیار کر جائے گا تحریک جو ہے اس کو اس طرح ہم نے پیش کرنا ہے کہ ملک کے اندر فساد شروع ہو جائے تو پھر اس کے نتیجے میں ملک کے اندر ایک نیا سیٹ اپ آ سکتا ہے جس کی خواہش عمران خان بھی کر رہے ہیں اور فباد چودری بھی کر رہے ہیں یہ ایک منظر نامہ ہو سکتا ہے لیکن ہم اس کو حتمے نہیں کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا بھی یہ ٹرنٹ چل رہا ہے یہ باتیں ہو رہی ہیں اور جب میں دیکھتا ہوں دوہزار اٹھارہ سے پہلے کا جو الیکشن ہے اس میں بھی اسی قسم کے ہوئے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ درنا ہوا تھا اسلام باد کے اندر اور اس میں تحریک لبیک نے جو مسلم ریگ نون کے جو وزراء تھے ان کے گروں پہ حملے کیے تھے اور اس کا رتیجہ یہ نکلا تھا کہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں مسلم ریگ کو الیکشن لڑنے جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں رہے تھے کہ الیکشن لڑ سکے چاہیے ہم گئے ہیں جو ہیں وہ ختم ہونے چاہیے نئے آدمی چیف کا اعلان ہونا چاہیے میں تو یہ بات ان کی میں پہلے بھی مانتا ہوں آپ بھی میں ماننوں گا کہ اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو پھر کیا قباہت مانے ہیں کہ جو نئی لسٹ ہے اس کا جو ہے وہ حکومت کو نہیں دیے جا رہا وزیر دفاع صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو چیخنے چلانے دیں تو یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے اگر آپ حکومت میں ہیں آپ وزیر دفاع ہیں آپ آدمی چیف سے کہیں کہ مجھے لسٹیں بھیجیں میں تاکہ آگے کروں دو مہینے کا دو وقت رہا گیا دو مہینے سے بھی کام ہے آج کی ساتھ آٹھ تو ہوگی ہے تو آتھ آکے آپ کا نیا پروسس شروع ہو اور جو جیمگوئیاں ہو رہی ہیں اور جو یہ چڑھائی کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں یہ ختم ہو تو میں تو اس پہ صرف اتنا ہی تفسرہ کروں گا کہ ابھی یہ جو کپ ہے اور جو لپ ہے اس میں ابھی بہت سا فاصلہ ہے دیکھیں آگے آگے کیا ہوتا ہے مریم نواز کو عدالت کی طرف سے کلین چٹ مل گئی ہے اور ان کو لندن جانے کی اجازت بھی مل گئی ہے اور وہ تین سال بعد نواز شریف کے پاس لندن پہنچ بھی گئی ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اب نواز شریف کے ساتھ واپس آئیں گی یا اکیل ہی واپس آئیں گی ارمان بہت اچھا سوال کیا آپ نے اور میری تو یہ خواہش ہونی چاہیے کہ وہ نواز شریف کے ساتھ آئیں جہاں تک انہیں کلین چٹ ملنے کی بات ہے تو تین سال بعد انہیں کلین چٹ ملنا ہمارے نظام جو ناکس نظام ہیں اس کی نشاندہ ہی کرتا ہے ایک وہ شخصیت جس کا پاکستان کے اندر اثر و رسوخ ہے جو پاکستان کی حکومتوں میں رہے ہیں اور ان کا تعلق اشرافیہ سے رہا ہے انہیں اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں تین سال کا عرصہ لگ گیا ہے اور یہ ان تین برسوں کے دوران انہیں جھیل میں بھی رکھا گیا ان پہ تشدد تو نہیں ہوا لیکن ان کی نازیبہ تصاویر بھی بنائی گئی ان کی ویڈیوز بھی بنائی گئے اور پھر آج جو ہے وہ نیب ان کے خلاف کوئی بھی ثبوت پیش کرنے سے کاثر رہی ہے انہوں نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا اس کی جتنی بھی توجہحات کی جائیں عمران خان صاحب اسے کہتے ہیں کہ جی انہیں کلین چٹ مل گئی ہے یا فواد چوچ صاحب کہتے ہیں انہیں کلین چٹ مل گئی ہے عدالتوں سے انصاف مل گیا ہے تو عدالتوں سے تو آپ سب سے زیادہ انصاف تحریکہانصاف کو ملنے آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی بھی ایسا مقدمہ نہیں ہے جس میں تحریک انصاف کو انصاف نہیں ملا اور ان کو رلیف نہیں ملا تو اس لیے عدالتوں پر تنقید کرنے کی بجائے ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے اس بات کا جواب کون دے گا کہ تین برس تک ایک غلط مقدمے میں انہیں ملوث رکھا گیا تین برس تک نیب ان کے خلاف کوئی شواہد پیش نہیں کر سکا اسی طرح نواز شریف صاحب ہیں ان کے خلاف بھی کوئی شواہد پیش نہیں ہوئے چونکہ وہ مرکزی ملزم ہیں تو یہ اگر بری ہو گئی ہیں تو ان کا بری ہونا بھی جو ہے وہ بنتا ہے وہ بھی بری ہو جائیں گے تو پھر ملک کے اندر ایک نئی سیاست اور نیا جو ہے وہ محول جرم دے گا لیکن ان تین برسوں کا اور اس سے پہلے جو سیاسی مداخلت ہوتی رہی ہے اس ملک کے اندر اور نظام کو انجینئرنگ پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے کے لیے جو عدالتوں کو استعمال کیا جاتا رہا ہے تو اس پہ بہت سے سوالات اٹھنا شروع ہو گئے اب اگر ہم دیکھیں تو اگر اس کو بھی اسی زمرے میں شامل کر لیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتیں ملک کے اندر انصاف فراہم کرنے کی بجائے وہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہی ہیں تو سیاسی انجینئرنگ کا جب تک یہ خاتمہ نہیں ہوگا تو سیاستدانوں کو اسی طرح ناہل کرا دیا جاتا رہے گا سیاستدانوں کو اسی طرح اقتدار سے محروم کیا جاتا رہے گا اور اپنی مرضی کا سیٹ اپ لانے کے لیے اس ملک کی تقدیر کے ساتھ کھیلا جائے گا یہ ملک جو ہے وہ ووٹ کی طاقت سے بنا ہے یہ فوج کی چھڑی سے نہیں بنا ہے یہ فوج کے جو ہے وہ طاقت سے نہیں بنا ہے اس ملک کی قسمت کا فیصلہ ووٹ کے ذریعے ہونا ہے فوج کے ذریعے نہیں ہونا اور اس ملک کی حفاظت بھی عام آدمی بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے تو اس لیے نہ نواز شیف کی حمایت کی بات کرنی چاہیے اور ان تین برسوں میں ان چار برسوں میں ہم نے جو تجربہ کیا ہے جس نے بھی کیا ہے اب میں اس کے نام نہیں لیتا ورنہ بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے لیکن جس نے بھی یہ تجربات کیے ہیں وہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں اور فوج نے اس ملک کے اندر جتنے بھی تجربے کیے ہیں سیاسی وہ بنیادی جمہوریت کا مسئلہ ہو وہ جو بلدیاتی انتخابات کے ذریعے نئی قیادت لانے کا مسئلہ ہو یا عمران خان کو کلین چٹ دے کے اور عمران خان کے دوسرے لوگوں کے جو ہاتھ کو باندھ کے عمران خان کو مدان فرام کرنے کا معاملہ ہو تو یہ مسئلے جو ہیں فوج کے ہمیشہ جو ہیں وہ ناکام ہوتے رہے ہیں اس ملک کو ڈیموکریسی پر رہنے دیجئے اس ملک کے اندر جمہوری اقدار ہیں اس کو پنپنے کی جو ہے وہ ازادی ہونی چاہیے اور ایسے تمام لوگ جو جمہوری اقدار کے خلاف ہیں جو جمہوری روایات کے خلاف ہیں ان کے خلاف اقدام ہونی چاہیے یہ صرف اداروں کو نہیں کرنا چاہیے بلکہ پاکستان کے عوام کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمیں صرف جو چورن دیتے ہیں ہمیں کبھی مذہب کا چورن دے دیا کبھی بے وطن ہونے کا چورن دے دیا کبھی کوئی چورن دے دیا اس چورن کو ختم کرنے کی کوشش کریں یہ جو سواد ہے نا چند منٹ کا یہ سواد ہے لیکن اس کے بعد جو قسمت ہے حکومت کی وہ جو ملک کی قسمت ہے وہ بہت خراب ہو جاتی ہے تو خدا کے لیے نواز شیخ ہونا چاہیے اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی عدالتیں ان کے ساتھ انصاف کریں پہلے انصاف نہیں ہوا یہ بات تو برکت ہے ساکر نصار صاحب کہاں ہے جو سلاف فنڈ پتہ نہیں کون سا فنڈ تھا دیم فنڈ تھا وہ دیم فنڈ جو ہے وہ لے کے پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے ہیں تو ان کا تو پتہ نہیں ہے ان کے نیچے جو ہے مانیٹرنگ جج کے یہ سزا جو ہے اس کا فیصلہ کروایا تھا یہ چیزیں ثابت ہو گئی ہیں کہ یہ سارا کا سارا سیاسی انتقام پر مبنی فیصلے ہوئے ہیں اور ان فیصلوں پر رویو ہونا چاہیے نواز شیخ ہوانا چاہیے اور اس ملک کے اندر ایک جاندار سیاست جو ہے اس کو جنم لینا چاہیے سر جزن سے دار صاحب نے معشد کو سنبھالا ہے اس جن سے ڈالر کی قیمت میں کمی آتی جاری ہے آج بھی ایک روپے چوالیس پیسے کی کمی آئی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے یا یہ سب مسنوع طور پر ہو رہا ہے آپ سب بہت اچھا انیلیسس کیا آپ نے کہ ساکڈار اگر دس سے بارہ روپے نیچے لا سکتے ہیں ڈالر کو تو پھر مفتا اسماعیل صاحب کو کیا وجہ تھی کہ وہ کیوں نہیں لا سکے تھے تو یہ ایک منیجمنٹ کی معاملات ہیں اگر آپ چیزوں کو مینج کرنے اور آپ رسد اور طلب میں اس میں آپ اقتوازن پیدا کرنے تو پھر ڈالر کی قدر جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے دوسرا یہ ہے کہ مسنوعی طریقے سے پہلے بھی یہ کہا گیا کہ اساکڈار نے مسنوعی طریقے سے ڈالر کی قدر کو نیچے رکھا تو اگر مسنوعی طریقے سے انہوں نے رکھا ہے انہوں نے ڈالر کو نیچے تو رکھ کے پاکستان کے کرزوں کا بوجھ تو کم کیا ہے ابھی انہوں نے کہا ہے کہ میں جو ہے آگیا ہوں تو میرے آنے کے ساتھ ہی پاکستان کے کرزوں کا بوجھ اتنا کم ہوا ہے تو میں تو یہ امید کرتا ہوں اگر اسی طرح کا معاملہ ہے تو خدا کرے اسی طرح کی مسنوعی جو ہے وہ ڈالر کی قدر جو ہے وہ نیچے آتے رہیں اور جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈالر جو ہے وہ ایک سو ساٹھ ایک ستر پی پر آ جائے گا تو اس پہ تو خوش آئن ہونا چاہیے اپوزیشن کو بھی خوش ہونا چاہیے عوام کو بھی خوش ہونا چاہیے کہ نیچے آ رہا ہے وہ مجھے نہیں پتا کہ مسنوعی طریقے سے آ رہا ہے یا قدرتی طریقے سے آ رہا ہے یا کیسے یا ہمارے ریزر بڑے ہیں لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان کی اکانوں میں بھی آئے گا پاکستان کے عوام خوش آل ہوں گے پاکستان کے لوگوں کو چیزیں سستے جابوں ملنا شروع ہو جائیں گی یہ جو کب باہر سے آتا تھا ایک ڈالر کا وہ ہم پہلے ایک سو ساٹھ روپے کا خریدتے تھے بعد میں آم نے ڈائی سو روپے میں خریدا اور پھر معاملات یہ بھی ہوئے کہ بہت سی چیزیں شارٹ ہونا شروع ہو گئی وجہ یہ تھی کہ لوگ ایمپورٹ ہی نہیں کر پا رہے تھے تو تو ایل سی جو ہے وہ پانچ سے چھ روپے زیادہ پہ بینک کھول رہے تھے میں نے اگر ایل سی کھلانی ہے کھلوانی ہے تو بینک ایل سی نہیں کھول رہا تھا جس سے چیزیں پاکستان کے اندر نہیں آ رہی تھی اور پاکستان سے ایکسپورٹ بھی نہیں ہو رہی تھی تو اب وہ اگر پانچ سے چھ روپے بینک کسمت میں لے رہا تھا یہ تو عساق دار صاحب نے پوچھا ہے نا ان سے کہ آپ پانچ سے چھ روپے کسمت میں لے رہے ہیں تو اگر انہوں نے مسنونی میں تو کہتا ہوں یہ مسنونی طریقے سے خدا کرے یہ ایک سو ساٹھ پہ لے رہے ہیں ہمیں اس پہ بہت مت بنان ہے وہ ایک سو ساٹھ ہو ایک سو ستر ہو جو اس کی ریل پرائس ہی میں سمجھتا ہوں وہ اس پہ آنا چاہیے سر عمران خان نے ابھی لانگ مارچ کا اعلان کی ہے دوبارہ سے ایک بار پھر وہ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں اور ہر تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد لیکن وہ اس کو پوسٹ پان کر رہے ہیں تو اس کی کیا کیا وجہ ہے عمران خان سب جو ہیں وہ لانگ مارچ کو ایک ٹیکٹیکل ٹول کے طور پر استعمال کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ دکھاوا دیتے ہیں دمکیاں دیتے ہیں اور جب دمکی ان کی کام نہیں کرتی تو پھر وہ اس دمکی کو واپس لے لیتے ہیں پھر نہیں تیاری کرتے ہیں اور پھر سے اسلامباد کے اندر چڑھائی کرنے کی بات کرتے ہیں تو اب ان کے پاس ایک یہ ٹول ہے کہ جی میں بیس سے پچیس لاکھ افراد کو اسلامباد پہ لے کے جاؤں گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامباد جو ہے وہ چاروں طرف سے ان حکومتوں میں گرا ہوا ہے جہاں پہ تحریک انصاف کی حکومتیں ہیں پنجاب میں تحریک انصاف ہے خیبر پختونخواہ میں ہے ازاد کشمیر میں ہے گلگت بلدستان میں ہے تو ان کا یہ خیال ہے کہ ہم لوگوں کو لے آئیں گے اور اب وہ اپنا آخری پتہ کھیلنے جا رہے ہیں انتیس نومبر کے بعد اگر آرمی چیف نیا آ جاتا ہے یا انہی کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے ابھی مجھے سچی بات یہ ہے کہ ابھی مجھے نہیں پتا کہ ان کو ایکسٹینشن یہ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے کیونکہ اتنی انسرٹینٹی ہے لیکن انتیس نومبر تک عمران حان کے پاس کھیلنے کے لئے وقت ہے اور وہ اپنا آخری پتہ جو ہے وہ کھیلنے کی مکمل تیاری کر چکے ہیں کہ میں اسلامباد پر چڑھائی کر کے اس حکومت کا خاتمہ کروں گا اور پھر میں اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے کی کوشش کروں گا مجھے نہیں پتا کہ یہ جو ہے ان کے دماغ میں یہ چیز کیسے سمائی ہوئی ہے کہ میں ہی آرمی چیف مقرد کر سکتا ہوں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا شہباز شریف کیوں نہیں کر سکتا یا زرداری صاحب کیوں نہیں کر سکتے جس کے پاس آئین نے اس ملک کا اختیار دیا ہے اس نے آرمی چیف کا تقرد کرنا ہے وہ امران خان ہو امران خان نے بھی تین سال کی ایکسٹینشن کو دی تھی تو اگر آپ شہباز شریف کر رہے ہیں تو شہباز شریف کوئی اپنے مقصود چپراسی کو نہیں لگا رہے وہ پانچ یا چھے جنرل میں سے ایک آرمی کے بہترین جنرل کو جو وہ سمجھیں گے کہ یہ بہترین ہے اس کو لگائیں گے تو کیا یہ ضروری ہے کہ جو آنے والا جنرل ہے وہ جنرل فیض ہی ہو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ جنرل فیض سے زیادہ صلاحیتوں کا پالک بھی ہو سکتا ہے یہ میرے حساب سے یہ سارے کے سارے ایک لیول میں ہیں اور یہ تمام کا تمام جو سیاسی ڈراما ہے وہ اپنے مفادات کے لیے کہے جا رہا ہے کسی کو حکومت کے ساتھ یا عوام کے ساتھ کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو صرف اپنے مفاد سے عزیز ہے تو یہ بھی لانگ مارچ کر کے دیکھنے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ جو پردے کے پیچھے رہ کے دوریں ہلا رہے ہیں وہ بھی واضح ہو جائیں کہ کون کس طرف ہے ایک بات میں واضح کر دوں کہ بہت بڑی پولیٹیکل قیمت ادا کی ہوئی ہے پاکستان پیپلس پارٹی نے اور مسلم جی قنون نے اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کے ڈراوے سے یا اس طرح کے بہکاوے سے یا اس طرح کے جو ٹیکٹک استعمال کر کے وہ انہیں گرا لیں گے تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان سے یہ ہو سکے گا اگر کوئی تیسری طاقت اس میں مداخلت نہیں کرتی اور عمران خان کا صرف ایک ہی مقصد ہے یہ ایسا جمہوریت پسند ہے کہ اس کی صرف ایک خواہش ہے کہ جمہوریت مداخلت فوج جو ہے وہ جمہوریت میں مداخلت کرے دنیا بھر کے سیاستدان جمہوریت میں فوج کی مداخلت کے خلاف ہیں اور یہ واحد سیاستدان ہے دنیا کا جو یہ چاہتا ہے کہ فوج میرے لیے مداخلت کرے اور میرے لیے راستہ ہمار کرے یہ ہے ان کی تمام سیاست آپ کو لگتا ہے کہ اس بار بھی ویسی تعداد ہوگی جس طرح پچھلے لانگ مارچ میں تھی میں کہتا ہوں اس سے زیادہ بھی ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر بیس سے پچیس لاکھ بیٹھ کے لوگ دنہ دے گے اور اسلامباد کا گراہ کر کے اگر حکومتوں گراہ سکتے ہیں تو پھر لوگوں کو سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر لوگوں کو جتھے دیار کرنے کی ضرورت ہے اگر یہ بیس سے پچیس لاکھ لاسکتے ہیں تو کیا دوسروں میں یہ اہلیت نہیں ہے کہ وہ کب لاسکے اگر مولانا فضل الرحمان اپنے سٹوڈنٹس کو ہی کال دے دیں تو وہ میرے خیال دین سے چار لاکھ تو وہ ہی کٹھے ہو جائیں گے تو یہ روایت نہیں ہے مسئلہ یہ نہیں ہے آپ احتجاج کریں آپ ایک اپنا مطالبہ کریں لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس احتجاج کے بلبوتے پہ جمہوریتوں کو گرا دیں حکومتوں کو گرا دیں اور اس کے بلبوتے پہ آپ حکومت کو ڈکٹیٹ کریں ایسا نہیں ہوگا اور یہ بتا بھی ان کا فیل ہونے جا رہا ہے بہت شکریہ سار پرگرام کا ہوا ختم ہوا جاتا ہے ناظرین آپ اپنا فیڈبیک ٹاپ ٹین کے پیج پہ کمنٹ کر سکتے ہیں اگلے پرگرام کے لئے اللہ حافظ